السلام علیکم ویلکم ٹو بائیو گرافی شاپ گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹار کرکٹر احمد شہزاد کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احمد شہزاد اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں ان کی ٹرینڈنگ میں جانے کی وجہ ان کے اور سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کے درمیان ہونے والے تنازہ ہے اگر آپ احمد شہزاد کے فین ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احمد شہزاد جو کہ سنٹرل پنجاب کی طرف سے کھیل رہے ہیں چار میچوں میں ناکست کا رکردگی کے بعد سنٹرل پنجاب کے کوچ عبدالرزاق نے ان کو ریش کرنے کے لیے کہا اور واپس لاہور جانے کے لیے کہا اور ان کو کہا کہ وہ نیٹ پریکٹس کریں اور نیٹ پریکٹس کے بعد ٹیم کو ملتان میں جوائن کر لیں بل دوبارہ جب انہوں نے ٹیم کو جوائن کرنا چاہا تو عبدالرزاق نے سارا معاملہ چیف سلیکٹر محمد وسیم کے اوپر چھوڑ دیا احمد شہزاد اس سٹیل ان لاہور انڈیڈ نا جوائن اس ٹیم سنٹرل پنجاب بیکاز عبدالرزاق اس ناٹ آلائن ہیم از یو نو احمد شہزاد ایک پرجوش اور اگریسیو کرکٹر ہیں انہوں نے اپنا فرس کلاس میٹ جنوری دوزہ سات میں کھیلا پندہ سال کے ہونے کے صرف دو ماہ بعد وہ انڈر نائنٹین ٹیم کے ابتدائی بلے باز کے طور اپنی شناہد بنائی دومیسٹک گیمز کے ساتھ ساتھ پی ایسر دوزہ سولہ دوزہ سترہ میں ان کی اچھی پرفارمنس نے سیلیکٹرز کو اس ٹیلنٹ کو فراموش نہیں ہونے دیا جس کی وہ اب بھی مالک ہیں انہیں پاکستان کا وراد کھولی بھی کہا جاتا ہے اگر ایم ایش ازاد کی ڈیٹ او برد کے بارے میں بات کی جائے انہوں نے تیس نومبر انیس سو اکانوے کو لاہور پنجاب میں آنگ کھولی ایم ایش ازاد کے نکنیم کی بات کی جائے تو ایم ایش ازاد کا نکنیم شیزی ہے اور ان کو ایک اور نام سے بھی پہچانا جاتا ہے ان کو سیلٹی کنگ بھی کہا جاتا ہے ایم ایش ازاد کی نیشنلٹی پاکستان ہے وہ لاہور پاکستان میں رہتے ہیں ان کا ریلیجن اسلام ہے وہ پرفیشن کے لیار سے کرکتر ہیں اگر ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ ہے جو کہ 1.78 میٹر کے برابر ہے ان کا ٹیم میں رول اوپننگ بیٹسمن کے طور پر اگر ان کے بالنگ کی بات کی جائے تو وہ لیک بریک بولر بھی ہیں اگر ان کی شرد نمبر کی بات کی جائے تو ان کا شرد نمبر 19 ہے اگر اب تک ایم ایش ازاد کے ٹیسٹ اوڈی او ٹی ٹونٹی میچز کی بات کی جائے تو ایم ایش ازاد نے تیرہ ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمیندگی کی ہے انہوں نے تیرہ ٹیسٹ میچ میں 982 رنز بنائے ہیں جبکہ ایم ایش ازاد کے اوڈی آئی میچز کی بات کی جائے تو انہوں نے ایٹی ون اوڈی آئی میچز میں پاکستان کی نمیندگی کی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے اوپننگ کرتے ہوئے دو ہزار چھ سو پانچ رنگ بنائے ہیں بیل اگر احمی شہزاد کے ٹی ٹونٹی کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان کی نمیندگی کی ہے اور انہوں نے ایک ہزار چانسو اکتر رنگ بنائے ہیں بیل اگر احمی شہزاد کے پرس کلاس کیریر کے بارے میں بات کی جائے تو احمی شہزاد نے نائنٹی میچ میں 6137 رنگ بنائے ہیں ایک پشتون خاندان کا حصہ ہونے کے ناتے وہ روانی سے پشتو بولتے ہیں وہ صرف دو سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا احمد شہزاد نے 2015 میں اپنی فرنڈ سنہ کے ساتھ شادی کی اور 2017 میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام علی احمد خان ہے بیل اگر احمد شہزاد کے انیشل کیریئر کے بارے میں بات کی جائے اس نے اپنا پہلا میں 17 سالہ لڑکے کے طور پر ایک روزہ بینر اقوامی میچ اسٹیلیا کے خلاف کھیلا ادم تر سلسل نے احمد شہزاد کے کیریئر کو بہت زیادہ دو چار کیا احمد شہزاد دو واحد پلے جنس کی پہلی تین ونڈے سنچریاں ویسن ڈیز جنوبی افریقہ اور نیوزیلینڈ میں تھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونس خان کی نگرانی میں احمد اس کے سکوارڈ کے ارکان نے 2009 میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں والل چیمپئنشپ جی تھی اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے صرف ایک میچ کھیلا کامیابی حاصل کرنے کی ان خواہش میں نمائے اضافہ ہوا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2014 مووو میچ کے تمام فارمیٹس میں سنچریاں بنانے والے پاکستان کے پہلے کیرکٹر بن گئے بیل اگر ان کے بی پیل کریگر کے بارے میں بات کی جائے وہ 2011 بارہ کے سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بی پیل کے ٹاپ بلے بازوں میں سے ایک تھے انہوں نے 2016 میں کوئٹا گلیٹیٹر کی نمائندگی کی وہ ڈیپارٹمنڈر بندے کپ 2016 سے 2017 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے جس نے 653 رنز بنائے جس میں سیمی فینل میں کیریئر کا سب سے بڑا ون ڈبل سکس سکور بھی شامل تھا وہ ٹیم کے کپتان بھی تھے ایونٹ کے دنان نو میچوں میں انہوں نے تین سنچریاں اور تین سنچریاں بھی بنائیں پاکستان کپ 2016 میں وہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے ٹورنمیٹ کے بہترین کھلاڑی تھے انہوں نے صرف 5 میچوں میں 370 رنز بنائے اگر ایمیش ازاد کے بلوچسان کے سکوارڈ میں کارکتگی کی بات کیجئے انہیں اپرے 2018 میں پاکستان کپ 2018 کے لیے بلوچسان کی ٹیم کا کپتان منتخب کیا گیا تھا چار میچوں میں 251 رنز کے ساتھ وہ ٹورنمیٹ کے پران بلوچسان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے اگر ایمیش ازاد کے سنٹر پنجاب کی ٹیم میں شمولیر کی بات کیجئے ایمیش ازاد کو ستمبر 2019 میں کہدے آزم ٹرافیٹ ٹورنمیٹ 2019-2020 کے لیے سنٹر پنجاب کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا سنٹر پنجاب میں انہیں 2021 کے دومیسٹک سیزن کے لیے سائن کیا ہے ایمیش ازاد نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو 31 دسمبر 2013 کورسی لنکا کے خلاف کیا اگر ان کی لاسٹ ٹیسٹ میچ کی بات کیجئے تو انہوں نے لاسٹ ٹیسٹ میچ 3 جولائی 2015 کورسی لنکا کے خلاف ہی کھیلا اگر ایمیش ازاد کے او ڈیائی میکچ کی بات کیجئے تو ایمیش ازاد کا ڈیبیو او ڈیائی میکچ 24 سپریل 2009 کو اسٹیلیا کے خلاف تھا ویل اگر ان کے لاسٹ او ڈیائی میکچ کی بات کیجئے تو انہوں نے سولہ خطوبر 2017 کورسی لنکا کے خلاف لاسٹ او ڈیائی میکچ کیلا اور تب سے ٹیم سے باہر ہیں بہل اگر امیش ازاد کے تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو امیش ازاد نے اپنا تی ٹوئنٹی ڈیبیو سات مائی 2009 کو اسٹیلیا کے خلاف کیا اور انہوں نے اپنا لاسٹ تی ٹوئنٹی سات اکتوبر 2019 کوسی لنکر کے خلاف کھیلا اور وہ تی ٹوئنٹی ٹیم سے ابھی باہر ہیں امیش ازاد نے 2007 میں اپنا فرس کلال دیبیو کیا انگرنگ کے خلاف پاکستان یوٹ کی جیت میں انہوں نے 167 رنز بنا جس کی وجہ سے وہ کومی ٹیم میں منتخب ہوئے وہ 2013 میں اس نے اپنا پہلا میچ لنکر کے خلاف کھیلا جس میں پہلی ایننگ میں 300 دوسری میچ میں 55 رنز بنائے وہ ٹیس سکوارڈ کا رکن تھے جس نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلنے کے لیے یو اے ای کا سفر کیا ہاوریور انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیس میچوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی پلائنگ 11 میں شامل نہیں کیا گیا ایک باس لائیت خلاڑی ہونے کے ناتے احمی شہزاد کی تین سنچریوں اور تین نیف سنچریوں کی بدلت قومی کرکٹیم کے لیے ان کی ٹیس اوسط 40 سے زیادہ ہے نیو زیلن جہاں انہوں نے 167 رنز بنائے اور سیلیا کے خلاف 136 رنز بنائے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چرچے میں رہتے ہیں احمی شہزاد پر 2011 میں قیدی آزم ٹرافی میں نافرمانی پر ایک میچ کھلنے پر پابندی آیت کی گئی تھی اگر احمی شہزاد کی تلکرات نے دلشان کے ساتھ تنازع کی بات کی جائے تو پاکستان کی کربور نیسل لگل بلے بات تلکرات نے دلشان کے ساتھ دلشان کے سابقہ اور مجودہ مذہب کے بارے میں بار بار تنازعات کی وجہ سے اسے جرمانہ کیا اگر احمی شہزاد کے پی ایس ال میں وہاب ریاض کے ساتھ تنازع کی بات کی جائے تو وہ پشاوہ ظلمی کے خلاف پاکستان سپر لیگ کے گروپ مرلک کے میچ کے دوران پاس بولر وہاب ریاض کے ساتھ ان کی زبانی اور جسمانی لڑائی ہوئی پی سی بی نے دونوں کھلانیوں پر جرمانہ آئیت کیا اور بازابتہ وارننگ بھی دی ملکہ یہ تھی احمی شہزاد کی کمپلیٹ بائیوگرافی آپ کو احمی شہزاد کی بائیوگرافی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ نیکس کس سیلیبرٹی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ نکمان